بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و آمان میں رکھے سٹوڈنس آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو MATLAB سوفٹیئر میں سٹینڈر ڈیویشن کے ریلیٹڈ پروگرام کرنا سکھاؤں گا بہت ہی آسان اور سیمپل پروگرام ہے پروگرام کی سٹیٹمنٹ ہے give simple example to find the سٹینڈر ڈیویشن of an array یعنی کہ ہم نے ایک array لینی ہے اور اس کی سٹینڈر ڈیویشن معلوم کرنی ہے تو سٹینڈر ڈیویشن ہم array کی بھی معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح سے mattresses کی بھی معلوم کر سکتے ہیں تو سٹینڈر ڈیویشن کے لیے ہم STD کا یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک شورٹ فارم ہے اس سٹینڈر ڈیویشن کی یا ہم اس کو آس کی command کہہ سکتے ہیں سٹینڈر ڈیویشن کی command ہمارے پاس ہے STD اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں تو سٹینڈرڈ ایویشن کا پروگرام یہاں پہ کرنے سے پہلے آپ کو سٹینڈرڈ ایویشن کے بارے میں تھوڑا سا how and now ہونا بہت ہی ضروری ہے تو آپ میٹ لیب سافٹویر کا استعمال کر کے بھی سٹینڈرڈ ایویشن کی انفارمیشن لے سکتے ہیں آپ میٹ لیب سافٹویر میں یہاں پہ کمانڈ وینڈو پہ لکھیں help اور یہاں پہ لکھیں std سٹینڈرڈ ایویشن اس شورٹ فارم کا مطلب ہے سٹینڈرڈ ایویشن تو انٹر کا بٹن پریس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں میٹ لیب سافٹویر اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا دے گا کہ سٹینڈرڈ ایویشن ہے کیا یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے اور اس کی ایگزیمپل کیا ہے تو اس طرح سے آپ میٹ لیب سافٹویر میں یہاں پہ کمانڈ وینڈو پہ help لکھیں اور جو بھی آگے کمانڈ لکھیں گے آپ کو اس کے ریلیٹڈ یہاں پہ میٹ لیب سافٹویر انفارمیشن پروائیڈ کر دے گا تو آپ یہاں پہ سٹینڈرڈ ایویشن کے لیٹڈ یہاں پہ انفارمیشن دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کی ایگزیمپل بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم پروگرام کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ سکرین کو کرتے ہیں جی کلیر سی ایل سی انٹر کا بٹن پریس کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ سکرین ہوگی کلیر تو پروگرام کی اگین سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں تو give simple example to find standard deviation of an array یعنی کہ ہم نے ایک یہاں پہ array لینی اور اس کی standard deviation معلوم کرنی بہت ہی سیمپل پروگرام ہے پھر سے یہاں پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ خود سے assign کریں array یا پھر آپ metlab software سے randomly assign کروا it's up to you جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ random command کا استعمال کر کے یہاں پہ randomly آپ array کو generate کر سکتے ہیں array کو assign کروا سکتے ہیں آپ خود سے بھی array کو assign کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھا جی ایک variable کا نام جو کہ ہمارے پاس یہاں پہ capital x ہے اس میں میں نے یہاں پہ ایک array کو store کروایا ہے جی وہ میرے پاس ہے let's suppose 1 space 5 space 3 یہ میں نے 3 elements کی ایک یہاں پہ array لی ہے اور یہاں پہ میں نے semi corner لگایا اور enter کا button press کر دیا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد اگلا کام ہے ہم نے یہاں پہ command enter کرنی ہے standard deviation ٹھیک ہے اور اس کو ہم store کروا دیں گے ایک second variable میں تو میں نے یہاں پہ اس variable کا نام لیا ہے جی capital y آپ جو مرضی یہاں پہ لے سکتے ہیں it's up to you ٹھیک ہے اور میں نے یہاں پہ equal کا button press کیا میں نے یہاں پہ لکھی جی standard deviation کی short form اس کی command میں نے لکھی جو کہ مارے پاس ہوتی std اور bracket میں آپ نے جس کی standard deviation معلوم کرنی آپ نے یہاں پہ وہ لکھتے ہیں تو میرے پاس یہاں پہ array ہے وہ x میں store ہے x variable میں store ہے تو میں نے یہاں پہ capital x لکھ دیا bracket کو close کر دیا semicolon لگا اور میں نے enter کا button press کر دیا ٹھیک ہے اب اس command کا کام یہاں پہ سیکھیں کہ اس کا کام کیا ہے یہ command اس طرح سے کام کرے گی کہ اس نے standard deviation لینی ہے اس x والی array کی یعنی کہ یہ جو array ہے ہم نے x میں store کروای اس کی اس نے standard deviation لینی ہے تو enter کا button press کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس x array کی standard deviation مل چکی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی standard deviation ہمیں ملی ہے two تو اس طرح سے ہم تین کمانڈز کا استعمال کر کے اپنے پروگرامز کو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے پیپر میں لکھنا ہے تو آپ نے سیمپل ان تین کمانڈز کا استعمال کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ short question complete ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آج کی short سی ویڈیو تھی جس میں ہم نے ایک array assign کروای اور اس کی standard deviation معلوم کی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ short ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی تو ملتے ایک نئے topic کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو تب تک اللہ نکے پانے